ہیلو دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر ایک بار پھر سے کچھ بہت ہی مہترپون جانکاریوں کے ساتھ دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے شریر کے سبھی بیماریوں کو جانی دشمن ہے یہ پودہ ایڑی سے چھوٹی تک سبھی بیماریوں کا ناش کرنے کے لیے کافی ہے اس پودے کی صرف دو پتیاں دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے پودے کے بارے میں بتائیں گے جس کا پریوب کر کے آپ شریر کے ہر بیماری سے شکارہ پاسکتے ہیں دوستوں یہ پودہ ہے پتھر چٹ کا پودہ پتھر چٹ ایک بہت ہی فائدہ مند پودہ ہے اس پودے کے بہت سارے فائدے ہیں ہر بیماری کے علاج کے لیے لیکن خاص طور سے یہ پودہ گاربلائیڈر اور کرنی میں پتھری کی سمجھے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس پودے کو آئیوروید میں بھسم پتھری اور پاشانوید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستوں پتھر چٹ کا پودہ کھانے میں کھٹا اور نمکین ہوتا ہے یہ سواد میں سوادشت بھی ہوتا ہے پتھر چٹ کی دو پتوں کو توڑ کر اسے اچھے سے پانی میں صاف کر لیں اور صبح صبح خالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ اس کا سیون کریں ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی ہردے روک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ نہ صرف ہردے روک بلکہ کڑنی کی پتری میں بھی رامبار عوشدی کی طرح کام کرتا ہے دوستوں اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ سبی فائدوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھیں آئیے جانتے ہیں اس کے اور بھی فائدے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے آپ درد سے بہت پریشان ہیں تو آپ پتھر چٹ کے رس میں آپ سوٹ کا چون ملا کر سیون کریں اس سے پیٹ میں ہونے والے درد سے ترنت راحت مل جاتی ہے لکوہ روگ میں دوستوں یہ جانتے ہیں کہ لکوہ روگ میں اس کا پریوک کیسے کرنا ہے جیتون کے تیل میں اس کے رس کو ملا کر گرم کر کے لکوے سے پرباوت آنگ پر لگا کر مالش کرنے سے لکوہ روگ سے چھٹکارا ملتا ہے سفید داگ سفید داگ میں بھی آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں سفید داگ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس پودے کے پتوں کے رس کو سفید داگ پر لگانے سے سفید داگ سے چھٹکارا مل جاتا ہے ہگلانے کا علاج دوستوں اس پودے کے پاس ہگلانے کا بھی علاج ہے اگر آپ کو بھی حکلانے کی سمسیہ ہے تو ہر روز دن میں تین بار اس کی پتوں کے رس کا سیون کریں کچھ ہی دنوں میں آپ کی حکلانے کی سمسیہ ٹھیک ہو جائے گی اب جانتے ہیں اس کے دوسرے نشکے کے بارے میں ایک گلاس پانی میں پتر چھٹکے دس پتوں کو اوبال کا کارا بنا لیجئے اس کارے کو روز صبح خالی پر سیون کریں اس ویدی سے پندرہ دنوں کے اندر موتر مارک سے پتری باہر آ جائے گی اور جلدی سے ختم بھی ہو جائے گی موتر سمبند جتنی بھی روگ ہوتے ہیں اس میں پتر چھٹ بہت لاکاری دوا ہے شریر کے ہر روگ کے لیے پتر چھٹ اگر آپ شریر کے ہر روگ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ دن میں تین بار پتر چھٹ کے پتوں کا سیون ضرور کریں آپ ہر بیماری سے دور رہیں گے دوستو پتر چھٹ کے پریوگ میں کچھ سافدانیاں بھی ہیں جب اس کا پریوگ آپ کر رہے ہیں تو ان سافدانیوں کو دھیان میں ضرور رکھیں اس عوشدی کا سیون کرتے سمیں چونہ بینہ صاف کیے پتفل اور ادھر چاول کا سیون نہ کریں یہ آپ کے لئے کہا تک ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ اس پودھے کا پریوگ کر کے اپنے شریر کے ہر روکہ علاج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی جانکاری آپ سبھی کے لیے اگلیے بار ہم آپ سے فیلم ملیں گے ایسی اور جانکاریوں کو لیے گر تب تک کے لیے جانکاریوں کو دیسترگیے